اور ہولی کے پور سندھیا پر سرابستی سانسط رام سیرو مڈی برما نے بودھسلی سرابستی میں کار کرتاؤں کے ساتھ اور میڈیا بندوں کے ساتھ میں ایک بیٹھک کی جس میں انہوں نے بتایا کہ سرابستی اور بلرامپور دونوں جلوں کے بکاس کے لیے جی جان سے پریاثرت ہوں جب بھی اوثر ملتا ہے میں چھیتر کی سمسیاؤں کو صدن میں اٹھاتا ہوں یہاں تک کی پتروں کے مادہم سے بھی سبی سمسیاؤں کو نیرنتر رکھ رہا ہوں بات کرے اگر سڑکوں کی ہوائی جہاج کے سنچالن کی ککرہ مطرہ گھاٹ پر بنے لکڑی کے پل پر پکے پل کے نرمار کی سہارا انڈیا میں فسے گریبوں کی پونجی کی لگ بگ ہر سمسیاؤں کو صدن میں اٹھانے کا مہنے پریاثر کیا ہے ہولی تیوہار کی انہوں نے سکام نائے دی ہیں اسی کے ساتھ آئیے جان لیتے ہیں کہ جلے کی کلکن سمسیاؤں کو لے کر کے سانسط گمبیر ہیں اور ان کے لیے سانسط کی طرف سے کیا پریاثر کیا جا رہے ہیں میڈیا ساتھیوں کو بہت بہت ہاردیو سبکامنائے دیتا ہوں ساتھ ساتھ آج ہولی کے اور سمجھا پر ابھی میں آج دس دن سے لگاتا اور میں چھت میں بنا رہا اور اپنے لوگ سوا چھت کے سبھی چاہے ہو جنپر برلانپور ہو سرابشتی ہو ساتھ ساتھ پوری دیش کو ہولی کی دیل ساری سبکامنائے دیتا ہوں اور یہ ہولی کا تیوہار بھائی چارہ بنانے والا ہم سبھی لوگوں کو اجھوٹ کرنے والا تیوہار ہوتا ہے ایسے سبھ ہولی پر ہم آسا اور امید کرتے ہیں کہ پوری دیش میں ہولی کا تیوہار سانتی پوروک دھنگ سے منایا جا رہا ہے اور پرشاہ سن بے چوس درست ہوا ہے ساتھ ساتھ بکاس کے مدی پر آپ نے بھی چرچہ کیا ہے کہ کیا سوگات ہے ایک خسکبری بھی ہے کہ آج اترولا پتش پڑوک چندل پربار کی بیتیہ سوکرطی دیرانک چھے تین دوہزار تیز کو ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مہیش بھاری سے بھینساوہ مارک کی بھی سوپرتی ہو گئی ہے ساتھ ساتھ گیزری بازار سے بسکوہر بازار مارک پر پڑھان ممتری سڑک کی نبدا بھی ہو گئی ہے ٹینڈر بھی ٹینڈر کی پرکریہ میں ہے ساتھ ساتھ اس کے پہلے بھی پورے جنپد میں پڑھان ممتری کی لگ بھگ لوگ سواہ میں چوہوالی سڑکیں لگ بھگ سوکرتی ہو گئی ہیں اور مطابق کام پرگدی پر چلنا ہے تاکہ سڑکوں کا سلانیاس بھی ہو گیا ہے اور سرابستی پیٹا کستلی بھگوان گوتم بودھ کے نام سے جانے جاتے ہیں پورے دیش سرابستی کا نام جانا جاتا ہے اور جب مانے بہن کماری نایو دی کی سرکار بنی تھی تو انیس سو ستانبے میں جنپد بنایا گیا تھا اور اسی وقت ائرپورٹ مانے بہن دی کی دوارہ سوکرتی ہوا تھا آج مجھے اس بات کو بتانے میں خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہ آپ لوگوں کا جو آسیبات مجھے ملا میں شاہن سب بنا تو لگ بھگ کئی بار سدن میں لگ بھگ دسوں بار میں نے سدن میں پتھر کے مادم سے بولنے کا کام کیا ہے پتھر کے مادم سے آرے سرکار اور پردیش سرکار کو آگت کرانے کا کام کیا ہے اور ہمیں جو امید ہے مجھے بھی کچھ جانکاری داب ہوئی ہے کہ دو سے تین مہینے کے اندر لگ بھگ جو سوٹنا آئی ہے کہ یہ پورٹ چالو ہو جائے گا اور ہوایی آترا یہاں سے شروع ہو جائے گی جو سننے میں آیا ہے اور میں پورا پیاز کر رہا ہوں مانی منطری سے میں ملا بھی تھا بھی اور انہوں نے آسوست کیا ہے کہ بہت جلدی سے جلدی میں اس کو چالو کروں گا اچھا سوال آپ کا رہا ہے مجھے بتانے میں اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ موقع پر سراؤشتی میں جنتہ نے جب مجھے سانسک بنانے کا نڑے لیا تھا تو میں اسے چھیت کے بارے میں بلکل جانکار نہیں تھا لیکن سانسک بننے کا جب سواغ پراتھ ہوا اور صدن میں جانے کا موقع ملا تو میں جو ریل لائن کا بہرائیس بایا بھینگا بایا فراؤشتی ہوتی ہے برلامپور اترولہ میداؤن خلیل آباد تک لگ بگ دو سو چالیس کلومیٹر ایک تالیس کلومیٹر شڑک جو ریل لائن کی بننی ہے اور ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ جب ملے مانی منطری سے شوال کیا تھا تو انہوں نے اس بات کو بتایا تھا کہ ہم جمین آدھگیران کا اکان ہم نے شروع کر دیا ہے کچھ پیسہ بھارت سرکار نے آوگت بھی کرا دیا ہے ساتھ ساتھ ہمیں جو امیدیں ہیں ابھی ہمارے پرہان جی بیٹھے ہیں بگل میں مجلے پرہان جی ابھی ان کے خیت کے بگل میں سربے ہوا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہمارا لوگ سواچھیت سرابشتی پیچھا جنپد کی نام سے جانا داتا ہے اور آج تک یہ ریل لائن سے اچھوٹا جنپد ہے مجھے امید ہے کہ جلدی سے جلدی میں پریاس بھی کر رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی یہ ریل لائن ریل لائن بنے گی اور لگ بگ ابھی جو جانکاری ہوئی ہے لگ بگ 27 ریلوے سٹیشن بھی بننے ہو کئی پھل بھی بننے ہیں ہاں لمبے جھوڑے پھر بننے ہیں تو اس میں کافی سمیہ لگ رہا ہے لیکن امید ہے کہ ہمیں جو عوض کر آگیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2025 تر 26 تر ریل لائن بن کر کے تیار ہو سکتی ہے یہ مجھے امید ہے جتنا میں سوال جواب کر رہا ہوں ساسن سے ساسن سے سدن سے مانی مندری جی سے لیکن ابھی ڈیٹ کوئی فانل نہیں ہوئی ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جتنا کام سربیو رو بگا چلنا ہے پیشہ بھی کچھ احبت کر آجیا گیا ہے اسے لگ رہا ہے کہ جلدی جلدی ریل لائن کی آترابی سرابشتی کو لوگ کریں سانسد جی بکاس کھنڈ کونہ کے دعاوہ چھیتر میں دیکھا جاتا ہے دسکوں سے لوگ جو ہے لکڑی کے پل سے ہو کر گجڑتے ہیں اور یہ جو ہمارا بہت دستلی سرابستی ہے پڑوسی جو مطورہ باجار ہے یہاں پر بھی لکڑی کا پل بنا ہوا تھا جس کو ابھی جلدی جار دیا گیا ہے تو یہاں کے لوگوں کی یہ سمسیا کب دور ہوگی لیکن میں بھی ایک دن دو دن اس گھاٹ سے میں بھی جانے کا پریاز کیا تھا یہاں ہماری نشات بیلڈ تھا اور نشات پریبار کی لوگ اس پل کو بنا لے کا بھی کام کیے تھے تو میری بھی دونوں فارچونر گاڑیاں اسی لگڑی کے پل سے راز کیا جس سے مطورہ اور کٹرہ کی دوری لگ بک چار سے پانچ کلومیٹر چھے کلومیٹر ہے اور ہم نے پریاز کیا ہے ہمارے مادم سے پتر کے مادم سے ہم نے ساسل کو بھیج دیا ہے کہ اور سرکار سے مانگ کی ہے کہ موقع سے وہ پل بننا بہت ضروری ہے دونوں جن پت جوڑنے والا پل ہوگا تو بلنامپور پلس سرابشتی جن پت کو جوڑ کر لمبا پل بنے گا اور ہمیں امید ہے کہ سرکار اس پر بیچار کر رہی ہے اور آنے والے سمیمے جو راکتی ندی ہے ابھی سدن تیرہ تاریخ سے چالو ہونے جا رہا ہے اور ہم اس لاکھ کو پھر سدن میں بھی رکھتے ہیں اور پردیش ترکار کو پتر کے مادم سے دوبارہ بھی یوگر کرائیں گے کہ جلدی سے جلدی اس پل کو ہی سوئی کرتی کرائیں گے جو دوری کافی دوری تیس سے باتیس کلنٹر دونی تین کرنے پڑی پڑتی ہے پانچھا کلنٹر جانے میں وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت نتان تاوشک ہے اور پچھرا جنپد ہونے کی ناپتے ہم نے کافی پریاس کیا ہے کہ جلدی سے جلدی سرکار سے میں فیل کروں گا کہ یہ پل بند کر کے تیار ہوگا ہمیں دوری ہمیں دلکل بولی کے باڑ جا رہا ہوں سدن چالو گرے جا رہا ہے اور جیسا جیسی جانکاری کیونکی بہت مہتکون مددہ جو آپ نے سوال کیا ہے آپ کے پہلے میں سدن میں جو ہمارے دیش کی جنتا ہے سبھی لوگوں کا پیسہ اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ چاہے وہ گریب ہو چاہے مزدور ہو چاہے کسان ہو چاہے بیاپاری ہو چاہے وہ دکاری کمچاری ہو تمام سبھی لوگوں کا پیسہ لگ بگ گاؤں نہیں بس سکتا ہے گھر بس سکتا ہے ہر گاؤں میں لگ بگ سارا انڈیا کا پیسہ لوگوں میں جمع کر آیا ہے اور میں نے جب جنتا کی آواز کو سنا تھا جنتا نے مجھے اپیل کیا تھا تو میں نے لوگ سوائیں اٹھانے کا کام کیا تھا اور اب کی بار میں چلوں گا تو اس کو دیکھتا ہوں کہ چپتھی کس تریگے سے آئی ہے اور اس پر سرکار کس تریگے بیشار کر رہی ہے اگر پھر موقع ملتا ہے تو ہم پھر بدہ اٹھانے کا کام کروں گا